اسلام علیکم جی بھی ڈانلڈ نو نے کنگریشنل پینل کے سامنے کچھ بیانات ریکارڈ کروائیں کیمرے کے سامنے ساری دنیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جھوٹ بولا قوم کو گمراہ کیا سائفر میں سے کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی امریکہ نے کسی قسم کی کوئی سادش نہیں کی عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف نہ عمران خان کو کسی سادش کے تحت امریکہ نے پاکستان پر یہ دباؤ ڈالا کہ ان کو حکومت سے نکالا جائے کہ ان کا اندرونی میٹرات ہمارا اس میں کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک بڑی زبردست قسم کی چیز ہوئی بھئی سستے ایکٹر بٹھائے ہوئے تھے وہاں پہ وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں فری عمران خان the first democratic prime minister of پاکستان the first democratic prime minister of پاکستان وطبع لیاقت علی کی جو روح ہے وہ تو ترب رہی ہوگی کہ پہلا افزیر عظم میں تھا پاکستان کا تو عمران خان first democratic prime minister of پاکستان زائر سی بات ہے کسی نے پرچی ورچی پکھلا دی ہوگی کہ انہیں یہاں پہ نعرے مار رہے ہیں اور گورے انگرے لگا رہے ہیں we want عمران خان we want عمران خان بھئی تم اپنے ملک میں رہتے ہو وہاں پہ کھماتے ہو وہاں پہ سارا کچھ کرتے ہو تمہیں عمران خان کی کہاں سے ضرورت پڑ گئی مطبعی کوئی سڑک سے اٹھائے ہوں گے ان لوگوں نے تین تین سو چار سائزو ڈالٹ دی ہوں گے انہیں کہا کہ آگے وہاں پہ نعرے مارو اور ایک کوئی ایک کوڈ پنک کے نام سے تنظیم کی سربراہ ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ لکھے ہیں میں انہوں نے قیدی نمبر آٹ سو چار ہوا ہے خدا کے لیے یار یہ سستی ایکٹنگ بند کرو یہ اوور ایکٹنگ کے پیسے کاٹو ان لوگوں کے مطبع ہم سمجھتے ہیں صرف پاکستان کے اندر وہ قرائے کے اتجاج کرنے والے ملتے ہیں یہ ساری دنیا میں ملتے ہیں مطبع اگر آپ کو کسی تنظیم کا سربراہ بھی چاہیے تو وہ بھی آپ کو اتجاج کرنے کے لیے مل جائے گا صرف چند آپ کو ڈالر خرچنے پڑیں گے باقی آپ کا سارا کام ہو جائے گا پھر وہاں پہل تاو سین کے حق میں بھی نعرے منارے بازی ہو رہی ہے سارے ملک دشمن اگھٹے ہوئے ہیں پاکستان کلاب سازشیں کر رہے ہیں پاکستانی چپ بیٹھے ہیں وہاں پہ پاکستانی نعرے نہیں مار رہے ہیں ان کو پتا ہے اگر ہم نے زیادہ یہاں پہ شور شرابہ کیا ہے ہمارا گرین کارٹ پھاڑ گے وہ دے دے بار دیں گے اور باتیں بولیں گے چلو ہمارے مل سے نکلو یہاں سے انگریزم ہاں پہ بچارے انگریزم ہوں گے بچارے انہوں نے کوئی چرسو سپینی ہوگی تو انہوں نے کوئی تین چارسو ڈالر اٹھا لیا اور وہ جبران نے شباز گل نے کوئی دیڑی لگا لی ہوگی اپنی بے وکوف بنا رہے ہیں قوم کو کامرے کے سامنے اس سے سارا بیان ریکارڈ کروا دیئے کہ سائفر ایک جھوٹ تھا قوم کو گمراہ کیا گیا یہ قوم گمراہی رہے گی خاص طور پر جو لگے سپورٹ کرتے ہیں اندھی تقلید کرتے ہیں امران خان کے ساتھ یہ ہوگی امران خانی جاو دفع ہو یہاں سے